ہم دیکھتے ہیں مائٹو کانڈریا کو اور ویکیول کو ان دونوں کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ کی بک کے اندر بھی منشن ہیں کچھ ایکسٹرا پوائنٹس ہیں کچھ جو ایم سی کی اس پیر ایم ڈی کیٹ کے اندر آ چکے ہیں ان سب کی ڈسکیشن کرتے ہیں سو مائٹو کانڈریا کے ہم بات سٹارٹ کریں تو مائٹو کانڈریا کو ایٹین فپٹی کے اندر انڈر ڈی الیکٹرون مائکرسکوپ ایز اگرینیولز دیکھا گیا تھا یعنی جب یوگراتک سیل کی سٹیڈی کی گئی مسل سیلز کی ویسیکلی سٹیڈی جب کی گئی تو وہاں پر اس مائٹو کانڈریا کو ایز اگرینیولز ٹیکچر کے طور پر دیکھا گیا اس کے بعد اس کی بات کریں تو یہ سٹرنٹریکل شیپ کا ہوتا ہے یا روڈ شیپ کا ہوتا ہے کچھ ویسیکل شیپ کے ہوتے ہیں اب اس کی شیپ اور جو مارفولوجی ہے وہ سیلز دو سیل ویلی کرتی ہے کچھ سیل کے اندر جو ہے ان کی اگر ہم اندری نمبر کی باتیں ہیں تو کچھ سیل کے اندر یہ ایک لارج مائٹو کانڈریا پریزنٹ ہوتا ہے اور کچھ ایسے سیلز ہیں جو کہ میٹابولک ایکٹیوٹی زیادہ کرتے ہیں ان کے اندر یہ تھاؤزنڈز کی یعنی نمبر میں بھی پریزنٹ ہوتے ہیں مائٹو کانڈریا جیسے ہم مسل سیلز کی بات کریں کیونکہ مسلز کا جو کام ہے وہ نرجی کی پروڈکشن ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ میٹابولک ایکٹیوٹی کرتے ہیں وہ سیلز تو لہذا ان کے اندر جو مائٹو کانڈریا کا نمبر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم بات کریں اس کے جو سٹیکچر ہے مارپولوجی ہے وہ تو ویری کرتی ہے لیکن جو ایک کامن سٹیکچر جو ان کی سٹیکچر کے اندر چیز ہوتی ہے وہ میمبرینز ہوتی ہیں یعنی ان کے اندر دو میمبرینز پریزنٹ ہوتی ہے اس لئے سم کہتے ہیں کہ یہ ڈبل میمبرینز آرگنری ہے اب دو کون کون سی میمبرین ہے ایک انر میمبرین ہوتی ہے ایک آوٹر میمبرین ہوتی ہے اس سٹیکچر کے اندر آپ نے دیکھنا ہے یہ سٹیکچر میں نے مائٹو کانڈریہ کا ڈراہ کیا ہے اب یہ جو بائر والی آپ کو آؤٹر لیئر نظر آ رہی ہے اس کو ہم بولتے ہیں آؤٹر میمبرین جبکہ یہ جو آپ کو ان فولٹنگ والی انر میمبرین نظر آ رہی ہے اس کو ہم انر میمبرین کہتے ہیں اب ان دونوں کی سٹیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں اب ان کی کریکٹر سٹکس آگے کیا ہے کہ جو انر میمبرین ہوتی ہے وہ سموت ہوتی ہے اور سیف لائک سٹیکچر کی ہوتی ہے سو آپ اگر اس انر لیئر کو دیکھیں تو یہ انر لیئر جو ہے یہ فولڈنگ بنا رہی ہے ان فولڈنگز کو ہم کرسٹے کہتے ہیں تو نیکس پوائنٹ بھی ہمارا یہ ہی ہے کہ ان فولڈنگز کو ہم کیا کہتے ہیں کرسٹے کہتے ہیں جن کے اوپر سٹارک ایلیمنٹس ہوتے ہیں پارٹیکلز ہوتے ہیں جن کو ہم ایف نوٹ ایف ون پارٹیکلز بھی کہتے ہیں وہ ہم سالی چیزیں سٹیکچرز کو دیکھ کر ڈسکس کرتے ہیں لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو انر میمبرین ہوتی ہے ایک تو وہ سمودھ ہوتی ہے دوسرا یہاں پر پوائنٹ جو میں نے اندر لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیلیکٹیبلی پرمیابل ہوتی ہے یعنی یہاں سے جو میٹیریل ہے وہ سیلیکٹیبلی جو سیل کی نیڈ ہوتی ہے جس میٹیریل کی جن مالیکیول ان کو ہی صرف پاس کرنے دیتی ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کرسٹے اب کرسٹے میں نے آپ کو بتایا کہ جو انر میمبرین کی فولڈنگ ہوتی ہے ان کو دی میٹو کانڈیل میٹریکس اس سٹیکچرز کو ہم کیا کہتے ہیں کرسٹے کہتے ہیں اور یہاں سے آپ سٹیکچرز کے اندر دیکھ بھی سکتے ہیں اب اس کرسٹے کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اس کرسٹے سٹیکچرز کی وجہ سے جو انر میمبرین کا سرفز ایریا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اور سرفز ایریا جتنا انکریز ہوگا اس کی آپ کو فنکشن پتا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ ابزورپشن کر سکتا ہے کسی چیز کو اپنے اندر ابزورپ کر سکتا ہے دن ہم بات کریں تو ان کرسٹے سٹیکچرز کے اوپر ان انر میمبرین کے اوپر کیا ہوتے ہیں کچھ سٹیک لائک پارٹیکلز ہوتے ہیں جن کو ہم اپ نوٹ اپ ون پارٹیکلز بھی کہتے ہیں اس کی ڈسکیشن کر لیتے ہیں اگر آپ اس سٹیکچرز کے اندر دیکھیں انر میمبرین کی تو انر میمبرین کی انر سائٹ پر کچھ پارٹیکلز پریزنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم سٹارک پارٹیکلز کہتے ہیں یہ گرینولر ٹائپ آف پارٹیکلز ہوتے ہیں اور یہ بیسیکل ہم بات کریں تو یہ ایڈی بی سنٹیز انزائم ہوتا ہے جو کہ ایڈی بی کی پروڈکشن میں مدد دیتا ہے اور ساتھ یہ جو آپ کو جو ماریکوس میں نہیں یہاں پر ڈراؤ کی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کے مالیکوس ہیں جو کمپلیکسیز ہیں جو کیریئرز ہیں جو کہ الیکٹران ٹرانسپورٹ چین کو آگے فردہ جو ہیں اس کا کام کرتے ہیں وہ یہاں پر پریزنس ہوتے ہیں اب یہ یہاں سے ایک باقہ آپ اور سمجھ آسکتی ہے کہ ہمارے پاس جو الیکٹران ٹرانسپورٹ چین ہوتی ہے جس کے اندر ایڈی پی کی پروڈکشن ہوتی ہے from NADPH اور FADH وہ یہاں پر inner membrane of mitochondria کے اندر ہوتی ہے اور یہ وہ particles ہوتے ہیں وہ complexes ہوتے ہیں وہ carriers ہوتے ہیں جو کہ اس function کے اندر اس chain کے اندر involved ہوتے ہیں سو یہ چیز بھی آپ نے سمجھ نہیں ہے دن ہم بات کریں یہ star particles جو ہوتے ہیں جو F1 F0 particles ہیں یہ یہاں سے inner membrane کی جو lining ہے یہ mitochondria کو دو halves کے اندر divide کرتی ہے جنہی دو compartments کے اندر divide کرتی ہے ایک compartment جو ہے وہ inner inter membrane space کلاتا ہے یا جس کو پیریکنڈریل space بھی کہتے ہیں اور دوسرا mitocondrial matrix کلاتا ہے اب یہاں پر اگر آپ بول کریں تو یہ جو inner membrane ہے mitocondria کی اس سے اس اندر والے حصے میں inner side پر جو portion آتا ہے جو compartment آتا ہے اس کو ہم mitocondrial matrix کہتے ہیں اور جو اس سے outer آ جاتا ہے یہ والا region اگر اس region کی بات کریں تو یہ region ہمارے پاس پیریکنڈریل space کلاتا ہے یا اس کو ہم inter membrane space بھی کہتے ہیں اسے آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے اگر ہم یہاں پر ہی بات کرنے mitocondrial matrix ہی تو mitocondrial matrix کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ jelly leg substance ہوتے ہیں یہاں پر content different موجود ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک circular DNA پریزنٹس ہوتا ہے اس کے علاوہ ribosomes پریزنٹ ہوتے ہیں اور کچھ protein enzymes ہوتے ہیں جو کہ different functions کو perform کرتے ہیں اور اس کی ہم بات کرتے ہیں ابھی functions کے اندر جا کر کہ یہ ان کی موجودگی mitocondria کو کیا special category کے اندر رکھتی ہے then ہم بات کریں outer membrane کی تو outer membrane کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر special type of proteins ہوتے ہیں جو holes کا کام کرتے ہیں جو کہ transportation of material کا کام کرتے ہیں ان کو ہم کہہ کہتے ہیں ان کو ہم pourins کہتے ہیں pourins ہمارے پر special type of proteins ہیں جہاں سے transport ہوتا ہے molecules from outside the cell into the inter-membranous space یعنی inter-membranous space pericondrial space کے اندر جو material transfer کرنے کی channels ہیں جو holes ہیں جو protein سے ان کو ہم pourins کہتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ نے یہاں پر سمجھ لینی ہے then ہم next time تو ہمارے پاس mitocondria کے بارے میں آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کافی بار اس کے اوپر discussion ہو چکی ہے کہ یہ self replicating ہوتی ہیں اب self replicating کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود کو divide کر سکتے ہیں اپنے number کو increase کر سکتے ہیں اب number کو increase کرنے کے لیے devian کے لیے کچھ چیزیں required ہوتی ہیں کسی بھی سیل کو ایک اس کے اندر اپنا genetic material ہونا ضروری ہے ribosomal factory ہونی ضروری ہے جو کہ protein کی synthesis کرے گی اور devian میں مدد دے گی so اگر mitocondria کے آپ mitocondrial matrix کے اندر دیکھیں تو یہاں پر circular small dna بھی موجود ہے اس طرح سے ہمارے پاس ribosomes بھی موجود ہیں جو کہ protein factory کا کام کرتے ہیں protein کی synthesis کرتے ہیں اور ساتھ میں ہی کچھ ایسے oxidative اور دوسرے enzyme presence ہیں جو کہ different functions کو perform کرتے ہیں سو یہ ساری چیزوں کے جو presence ہے mitocondria کے اندر یہ اس کو self replicating بناتی ہیں یعنی یہ خود کو اپنے نمبر کو increase کر سکتے ہیں خود بہت خود یہ divide ہو سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو mitocondria ہے یا chloroplast ہے تو اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں presence ہوتی ہیں تو یہ دونوں as a individual organism کے طور پر بھی independently exist کر سکتے ہیں اگر ہم ان کو artificially جو ہے grow کرانا چاہیں اتیار کے ساتھ جانیں سو یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ اسی وجہ سے جو evolutionists ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو mitocondria ہے یہ ہمارے پاس جو ہے یہ جو ancestor تھے یوکریوٹک سیلز کے انہوں نے ان کو انگلف کیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ ایزا endosanbioid مہا پر رہے تھے اور انہوں نے host سیل کے ساتھ جو ہے relationship رہا کر پھر یہ ایک نئی جو ہے چیز بن گی یہ ایک نیا structure بن گیا سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے organism یہ ایسے structures ہیں یہ ایسے organories ہیں جو کہ independently بھی رہ سکتی ہیں اسی وجہ سے ان کو ہم endosanbioids بھی کہتے ہیں endosanbioids بہتے ہیں organism within organism یعنی یہ ایسے structures ہیں جو کہ ایک organism ایک سیل کے اندر ہی سیل کا کام کرتے ہیں سو یہ اس وجہ سے ان کے اندر جیناٹک مجود ہوتا ہے ان کے اندر اپنی پروٹین factories مجود ہوتی ہیں جو کہ different functions کو آگے perform کرتی ہیں then اس کے بعد ہم جائیں تو ان کے اندر 70S ribosomes ہوتے ہیں یہ پہلے بھی بات ہو چکی کہ chloroplast mitocondria دونوں کے اندر جو ribosomes ہوتے ہیں وہ 70S ہوتے ہیں یعنی procreotic nature رکھتے ہیں procreotes کے اندر جیسے ribosomes کی category ہوتی ہے وہ ان کے اندر بھی form ہوتی ہے اور یہی ہمیں بتاتا ہے کہ جو mitocondria اور chloroplast ہیں یہ ہمارے پاس procreotes سے ہی آگے آئے ہیں ان سے ہی evolution ہوئی ہے اور ہم جاتے ہیں آخر میں ان کے functions کی اوپر کہ mitocondria کون کون سے functions کو perform کرتا ہے سو یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے کہ cell کے اندر جو main function mitocondria play کرتا ہے یہ ہے کہ یہ energy کی production جو food سے آتی ہے یعنی food سے جو energy بنی اس کو convert کرتا ہے اس کے اندر ATP کے اندر energy currency of the cell کے اندر convert کرتا ہے جس کو ایڈینو سین ٹرائی فاسفیڈ کہتے ہیں جب کسی cell کو کیونکہ پورے cell کو energy پروائی کرتے ہیں power پروائی کرتے ہیں اس وجہ سے ان کو power house cell بھی کہتے ہیں دوسرا جو main function perform کرتے mitocondria وہ اسی سے related ہے انرجی سہی کہ یہ جتنی بھی aerobic respiration ہوتی ہے cellular respiration ہوتی ہے cell کے اندر mitocondria بھی perform ہوتی جیسے ہم بات کریں کرپ سائیکل کرپ سائیکل mitocondria کے اندر involved ہوتا ہے یہاں پر ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں جو link reaction ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر جو ہوتا ہے link reaction اور پھر جو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں پر perform ہوتی ہیں اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں جو fatty acid metabolism ہوتے ہیں وہ بھی mitocondria کے اندر ہوتے ہیں جتنے بھی energy production ہوتی ہے جتنی بھی ATP کی synthesis ہوتی ہے from NADH اور FADH وہ ساری کی ساری اس mitocondria کے اندر ہوتی ہے یہاں پر ہمارا mitocondria ویلیکچر ہے وہ clear ہوتا ہے اب ہم جاتے ویکیول کے اوپر چھوٹا سا ٹاپک لکھا ہے فیڈرل بک کے اندر اس کی discussion کر لیتے ہیں ویسے KPK بک کے اندر نہیں لکھا ہوا ویکیول کی بات کریں تو ویکیول ایک ہمارے پاس large vesicles ہوتے ہیں جو تین چیزوں سے تین orginal سے originate ہو اب یہاں پر ویکیول کا میں نے structure دراؤ کیا یہاں پر یہ میری mature plant cell کو دراؤ کیا ہے اگر آپ اس کے دیکھیں تو یہ جو آپ کو central large structure نظر آرہا ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ویکیول ہے اور اس کو ہم جو پلانٹس کے اندر large vesicle ہوتا ہے اس کو central ویکیول کہتے ہیں اس ویکیول کی جو لیئر ہوتی ہے جو کہ اس کو یعنی میمبرین ہوتی ہے جو کہ اس کو سائٹو پلازم آف تی سیل سے سیپرٹ کرتی ہے اس کو ہم ٹونو پلاس کہتے ہیں اور یہ ایک بیسک جو ہے ام سی کیوز ام ٹی کیاٹ کے اندر آتا ہے یا کسی بھی کمپوڈی ٹی زیم کے زیم آتا ہے کہ اس کی میمبرین کا نام پوچھ لیا جاتا ہے آپ کو پتا ہو رہنچ نہیں کہ جو ویکیول کی میمبرین ہوتی ہے جو اس کو سائٹو پلاسم سے سیپرٹ کرتی ہے اس کو ہم ٹونو پلاس کہتے ہیں پلاس ایک ہی امسی کی اندر امپورٹنٹ ہے وہ آپ نے جان میں رکھنا ہے کچھ اور بات کریں تو اس سینٹرل ویکیول کے اندر جو کانٹینٹ ہوتا ہے جو سب سانس موجود ہوتا ہے اس کو ہم سیل سیپ کہتے ہیں سیل سیپ کیا ہے جو کانٹینٹ جو میٹیریل انسائی دیس سینٹر ویکیول پریزنس ہوتا ہے اس کو ہم سیل سیپ کہتے ہیں اس لئے کچھ طائب کے ویکیول پریزنس ہوتے ہیں جیسے فود ویکیول ہوتے ہیں دونوں بھی بات کر لیتے ہیں فود ویکیول ہم نے پریویس لائزو سوم کے سٹیکچر کے اندر بھی ڈسکرس کرتے ہیں اور جب کنٹرکٹائل ویکیول کیا ہے کنٹرکٹائل ویکیول ہمارے پاس کچھ فریش وارٹر جو پروٹیسٹ ہیں ان کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں جو سٹورج کرتے ہیں اور جو ریلیز کر دیتے ہیں باڈی سے جو ایک آئینک کنسنٹریشن ہے جو بیلنس ہے وہ سیل کے مین جو فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکسیس وارٹر ہے اس کو ریموو کرتا ہے جو بیلنس سیل کا آئینک بیلنس آئین کا بیلنس اس کو منٹین کرتا ہے کچھ چیزوں کو سٹور کرتے ہیں جو ارگنک کمپاؤنڈ چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں سیل کو ان کو سٹور چیزیں ویکیول کے حالے سے آپ بتا دوں ایک یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور دوسرا سیل سیپ کے بارے میں آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ یہ جو سیل سیپ سیپ کہتے ہیں یہ دونوں ٹاپکس یہاں پر ہم نے کلیر کر لی اس ویڈیو کے اندر میٹو جو تیو اللہ فیس